اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم ملسانی یفقہو قولی ربی زدنی علم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج تاریخ پچیس مارش دو ہزار اکیس بروز جمعرات جماعت ناہم جونئر اسلامیات لازمی آج کے لیکٹر کے بعد طلبائز قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن مجید کے اہم مزمین کے بارے میں جان سکیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا یہاں تک جب انسان اکل و شعور کی اس منزل کو پہنچ گیا اب اس کی ہدایت اور رہنمائی کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور انسانوں کے لیے تمام بہترین اصولوں کا ایک مجموعے کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو عطا کر دیا جسے قرآن مجید کہتے ہیں اسلامیات لازمی جماعت نہ ہم سوال نمبر اے قرآن مجید کا تعرف قرآن کے معنی قرآن قرآن کے لفظے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ اور بار بار پڑھا جاتا ہے قرآن کے نام قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہی ہے جیسے الکتاب الزکر الفرقان التنزیل الہامی کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا تقریبا تئیس سال میں نازل ہوا رہنمائی و کامیابی کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس طرح قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اس لئے قرآن کریم تمام انسانوں کے لئے رہنمائی و کامیابی کا ذریعہ ہے مہیمین کہنے کا مطلب مہیمین کے معنی محافظ اور نگے بان کے ہیں قرآن کریم کو پہلی کتابوں کے لئے مہیمین کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور اقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکی ان کو قرآن کریم نے نئے سیرے سے بیان کر کے محفوظ کر لیا ہے اس لئے قرآن کریم کو پہلی کتابوں کے لئے مہیمین کہا گیا ہے ارشاد باری طالع ہے اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یہ حق لے کر آئی ہے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگے بان ہے قرآن پر عمل کرنے کی وجہ قرآن کریم کی تعلیمات پر پورے اتمنان کے ساتھ ہر زمانے میں عمل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی عمتوں کی رہنمائی کے لئے نبیوں کو مبوض فرمایا اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی لیکن وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی قرآن کریم نے گزشتہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو نئے سرے سے پیان کر کے محفوظ کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر پورے اتمنان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے قرآن کے موضوعات قرآن کریم کے بہت سے موضوعات ہیں جن میں چند ایک کا ذکر درزہل ہے جیسے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت انسانی زندگی کی حقیقت انسانی حقوق و فرائض خیر اور شر اور حلال و حرام کی تعلیمات اخلاقی تعلیمات سیاسی عمول کی تعلیمات معاشی اور معاشرتی تعلیمات قرآن کا مختصر سخاقہ قرآن کے تیس پارے ہیں قرآن کی ایک سو چودہ سوٹی ہیں قرآن مجید میں پانسو چالیس رکوں ہیں ایک قول کے مطابق چھ ہزار دو سو چھتیس آیات ہیں قرآن کے چودہ سجدیں ہیں قرآن میں سات منزلیں ہیں آج کی سرگرمی ہے نزول قرآن کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں ڈائری قرآن کا تعرف یاد کرنا ہے اور آپ نے اس میں سے دس مختصر سوال بنانی ہے سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکہ اشد واللہ الہ الا انتہ استغفیر کا واتوبو الیک اللہ حافظ